السلام علیکم جی کیا حال جناب ٹھیک ٹھاک ہیں موسم تو ماشاءاللہ ویسے سرد ہے ٹھنڈا ہے جی اب یہ ہیں لینڈ کی پٹڑی پہ آئے ہو رہے ہیں یہاں بھی کھلا محول ہے دھوپ سوپ ہم سیک رہے ہیں سبڈی کی ٹھنڈا کی جائے ہیں ہمیں کام نہیں ہو رہی اللہ پاک سلامت رکھے تو میں ادھر آ رہا تو راستے میں مجھے یہ مرسید آلی مل گیا ہے آپ کو مہنے کا ہے مرسید کی جارت بھی گروہا دوں مرسید شرم کرتے ہیں جی ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی کرامات ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہیں جی ان کا تعارف جانا تھوڑا سا میں کروا دیتا ہوں یہ تکڑی شاہ کے نام سے یہ مشہور ہے کٹیلے ٹپ میں دے بھی لیتا ہے تو لینڈ کی ریدوے لینڈ ہے یہ ریدوے کی پٹڑی کے نیچے پل ہے گندہ پل اس کے ساتھ ہے تو وہاں پہ ان کا آرام گاہ ہے اور لینڈ کی پٹڑی کے بل کو ساتھ جو ہے نا گندہ کھو ہے گندے کھو کے پاس یہ وہاں بھی رہتے ہیں اور نیچے ریدوے لینڈ کے نیچے بھی گندے کھالے میں یہ آرام فرما اکثر رہتے ہیں ان کا دم جو ہے نا یہ بڑا چلتا ہے جی پانی بھی دم کرتے ہیں اور دم شاملی کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں ان کے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے اوچھال بات سکایاں جا چھا چھا بات کہیں بہت سادہ طبیعت اور انتہائی شریف آدمی ہے جی ملہنگ اور درویش آدمی ہے جی ان کی یہ ہے نا ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں کو سلامت رکھے ہاں حضرت صاحب کیا ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے یہاں آج کیسے اتنے عرصے بعد ملیں آپ کام پہ رہتے ہیں جی میں رہتا ہوں بھائی بولی کے ساتھ کیا مصروف رہتے ہیں آج کل کی آپ اللہ اللہ کرتے ہیں لوگوں کو دم رکھتے ہیں کچھا پانی بن جاتا ہمارا اچھا اچھا اب شادی کرنی ہے اور نہیں پہلے ماشاءاللہ آپ کی شادی تو ہو چکی ہے چار پانے بچے بھی ہیں آپ کے اور کرنے کے فارد ہے فارد میں چار شادی ہیں اور شادی کرنی ہو تو بتاتے ہیں آپ کو کہا دیں گے نہیں کیا ضرورت پڑھ کیجئے آپ کو شادی کی اور سردی میں ساتھ نہیں سوتی ہے میرے ساتھ نہیں سوتی ہے پہلی والی بیگم کیا بجے بچے پیدا بڑے بڑے ہو گیا آپ بڑے ہوگیا آپ میرے ساتھ نہ سویا میں تو کہتا ہوں آپ کبر کی تیاری کریں ماشاءاللہ آپ دوسری شادی کے چکر میں کبروں کی تیاری بھی ہے اچھا کس طرح ٹیم آئے گا موت آئے گی آپ جنازہ کے لگا لینا موڑا نہیں وہ تو انشاءاللہ ہم لگیں گے میں تو بلکہ چاروں کو ابھی آپ کو موڑا لگا دوں چار پئی ہے آپ کے پاس بھی موڑا لگائیں چار پئی ہیں بھی آ جائیں گی آپ ایک دفعہ جو ہے نا اس حالت میں تو آ جائیں موڑا لگانے کے حالت میں چار پئی ہیں بڑی ہیں پھر گولی دے دیں ہم ٹور جائیں گے پھر اٹھا دیں نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے جی اللہ یہ جو ہے ہر انسان جو ہے نا کوئی بھی انسان ہو گئے جن ملیکہ ہو گئے کوئی بھی ذیروح چیز ہے نا تو یہ اس نے کب جانا ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے بلکہ یہ پوری قینات ختم ہو جائے گی ایک دن دنیا کی ہائے ہائے پاس ساری انسانیاں جتنا بھی چاہا لے کہ میں نے جو ہے کسی کو مارنا ہے نفع نقصان پہنچانا ہے تو انسانیاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی بلکل ہی بلکل نفع نقصان عزت اللہ کامیابی ناکامی زندگی موت صحت اور بیماری سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ تو اس لئے یہ تو انسان کا ایک عقیدہ ہے اور ایمان ہے یہ جب بچہ ماں کے پیر سے پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک جو ہے اس کا رزق نصیب لیتا ہے اور موت نصیب قسمت سارا کچھ اللہ پاک لکھ دیتے ہیں تو جیسے جیسے وقت پورا ہوتا ہے جیسے انسان اپنا رزق کھا لیتا ہے تو ایک لمحہ بھی زیادہ اس کو لیمیں سکتا تو یہ تو ایمان ہے جی تو باقی آپ کی دوسری شادی کرنے کے اور کیا وجہ ہے جی بس ایسی ایسی کرنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی تو اپنے مریدین کو آپ کی نصیحت کرنا چاہیں اپنے کی ملفوظات تو پھر یہ بتا دیں اوکی سے میرا خاص مرید ساتھ نظر آئے گا کہ اس سے نصیح کر دیں گے آپ نہیں ابھی آپ بتائیں نا یہ پبلک آپ کو سن رہی ہے آپ ایسے کرم ملک حمیز سے نا رابطہ کریں گے نہیں میں تو آپ کا مرید ہوں ٹھیک ہے نا جی میں اپنے پیر کے پاس آیا وہ آپ جانا اپنے مریدین کو مزید اتنے بھی ہیں آپ ان کو کیا کہیں گے ساب کو کریں گے کئی چھنگا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں وسیعہ کر رہا ہوں میرے جمعراتی کلو خانی ساب کرنا کرنی اچھا چلیں ٹھیک ہے اچھا چلیں ٹھیک ہوگا بس باندھ کرنے اس کے علاوہ آپ یہ تھوڑا سا میں بتا دیں کہ آپ سے اگر ملنا ہو کس دن اور کس وقت آپ جو انہیں ٹیم دیتے ہیں جمعہ نماز کے بعد مجھے ملنے بس میں ادھر ہوتا ہوں جمعہ کہاں پڑھتے ہیں جمعہ میں مقبول کنی میں پڑھتا ہوں کون تھی مسجد ہے مسجد کا نام ہے جی بکرا بکرا مسجد ہے آپ جمعہ پڑھتے ہیں بیسے آپ کبھی گئے ہیں جمعہ پڑھنے ہاں جاتے ہیں اچھا اچھا آگے پیچھے نماز مامو کے ساتھ پڑھتے ہیں اچھا سبا لیدر کی طول میں پڑھ لیتے ہیں اچھا میں سمجھ رہا تھا بیسے آپ کازے میں نہیں پڑھتا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ فیرف اید کی نماز ہی پڑھتے ہیں صرف اید کی نماز سمجھ رہے ہیں اور باقی جتنی بھی نمازیں ماشا اللہ آپ کذا ہے تصورات میں تصورات اچھا میں چاہم لدي تریل آگیا باند کر رہا ہوں چل باند کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں اچھا جی پیت صاحب آپ یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں میں جی اپنے مرسجد کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے یہاں بیٹھا نہیں جا رہا ماشاءاللہ ان کی جو محک ہے خوشبو ہے اتنی زیادہ ہے نا عام آدمی ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تو حضرت کے جسم سے جو ہے نا اور حضرت کے موہ سے ایک عجیب سی خوشبو نکلتی ہے میرے موہ جیانی ہوئے جس کو بداشت کرنا جائے نا یہ بڑے جی اور جو خوا کام ہے آجا مرسجد آپ نے تھوڑے دان تو لکھائیں آپ آپ کے دان پیلے بہت ہیں مرسجد یہ کون تھا پیلے کلر کرے ہیں آپ نے اگر سم میں گیا اجھ ایک دو آپ نے دان دکھا دیں ٹھیک ہے نا میں نے یہ ویڈیو نا آپ نے چینل پہ لگانی ہے انشاءاللہ آپ کو آمام دیکھے گی یہ ہے جی ہمارے پیر تکڑی شاہ تو آج میں نے تھوڑا سا جو ہے نا ان کی آپ کو زیارت بھی کروئی ہے اور تھوڑا سا تعرف کروئی ہے مزید انشاءاللہ دوسری قسم میں جو ہے نا آپ کو حضرت کی جو نا ان کی باتیں ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی جو نا کرامات جو ہے نا یہ بات میں انشاءاللہ مزید انشاءاللہ